الحمدللہ رب العالمین واللہ قیبت للمتقیم والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت السماءت وانشق القمر قال اللہ تبارک و تعالی في شان جبیبه في شان جبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائک تبو يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ آمَنُونَ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا بابا زبلاندرودیبا پڑی صلاة والسلام ماشاءاللہ اللہ تو اڈزاوکنو سلامت رکھے محب بنا پڑیے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالکم اصحابک یا خبیب اللہ ملکے محب بنا پڑیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہ اسم اکسام immortلہ ملکے ملکے محب بنا حب بنا صلاة الطالب حب بنا موسیقی 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 تاج دارے ختم نبوت کانفرنس عبدی اے رہش کا محمد حاجی محمد شریف رحمانی گاؤں بڑھ کالا کتائی خطائی روڈ شادرہ دے اندر انعقاد پذیرے بانیان محافظ محمد امیر رمزہ اور محمد عثمان شریف محاجی محمد شریف رحمانی صاحب سید عویس علی شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی ماشاءاللہ کہ میرے کو نام دکھے ہوئے نے اس فلیکس دے اندر تو میں مبارک بات دینا گھر والیانو اور اہل محلانو جنہیں جنہیں بھی اس محافظ دے اندر حصہ لیا اور اس محافظ نو سجاوان دے کاوش کی تی دعا ہے کہ اللہ کریم تمام دن ایک حاجات نو پورا فرمائے تو آئیے نوجوانو میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ پندے دے شرف حاصل کی تا انشاءاللہ اس دے اندر رہ کے میں گفتگو قرآن گا آخر دو تے میرے ذمہ جڑی چیز لگائی گئے میں وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنگا میرے تو قبل تسا شاہ صاحب دا خطاب بڑا روحانی وجدہ نے سمات فرمایا اور انشاءاللہ میں اپنے وقت دیوچ میں دیکھ کے گھڑی تو انشاءاللہ او دیوچ رہ کے حاضر لگا وہ مانگا بڑی محبت نال تسی زوگ شوق دنال بیٹھے ہو بندے نو پتہ لگے جانتا ہے جڑا خطیب ہوندنوں پہلی مرتبہ ہی پتہ لگے جانتا ہے جس وقت میں توانو اکھنا پڑھو محمد ذات درود تے آخری بندے تک آواز آ رہی سی اے اتن نوجوانو اے عشق مصطفیٰ دی نشانے ہیں ہاں اللہ توانو سلامت رکھے آؤ اللہ قریب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا نوجوانو توجہ کرے جڑی مآیہ کریمہ پڑی خالق نے ادن اندر حضورت ایک عظیم موجزے دا ذکر کی تھا دوسری صحابہ دی شان بھی سماد فرمائی نبی دیاران دی شان بھی شاہ صاحب کو سماد فرمائی اور نبی دیئے کہ میں موجزہ انشاءاللہ بیان کرانگا اس تو بعد میں آخر تے میرے ذمہ جڑی گل لگائی گی میں وہ انشاءاللہ بیان کرانگا یاد رکھے جی اس آیہ کریمہ دن اندر خالق نے ارشاد فرمایا جڑا موجزہ جس نو عظیم موجزہ کیا جاند ہے ہوئے انشکا کی کمر شکل کمر چاندر ٹوپ جانا نوجوانو توجہ کریا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک دیا رہینا صحابہ نو سرکار نے اینج کر کے اشارہ کی تا توجہ ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں قربان جمعہ تو آڑیا جمعہ تو اللہ سلامت رکھے ڈٹکے بولو سبحان اللہ میں جس وقت گڑی دے بچے اتھ رہیانا تھے نکے نکے بچے گڑی دے دو والے کھڑے ہوگے حافظ صاحب تے ایک کوئی نارے دی آواز آ رہی ہے تاج دارے ختم نبوت اے 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 بیکھو اے خدا دی قسمیں اے انشانییں اے ماوانے پھر کوٹ کے گھڑتے بھی ہیں جی دی دعائی ہوں دی دیتی ہوں دی یہ نو جوانوں تفچہ کر جا جی حضور نے اینڈ کر کے میرے نبی نے صحابہ دے سامنے سرکار نے فرمایا ہو میرے صحابہ سونو لوو میرا دور مقدس اور قرب قیامت اینڈ دو ملے ہوئے نہیں قیامت میرا دور مقدس ایس طرح دونوں ملے ہوئے نہیں زمانے کہ جی میں اے میرے دو انگلہ نہیں نو جوانوں توجہ کر جا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پہلے جس وقت اے نبی آن دے سانہ ظاہرے نبی آنو بھی موت ہر بندے نے جانا ہے جس وقت نبی آن دے سانتے تر جان دے ساننا تے پھر دوبارہ انتظار ہوندہ تا سی کہ فلان نبی نے آنا ہے فلان نبی نے آنا ہے انتظار کی تے جان دے ساننا پر جلو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تاج داری ختم نبوت تا تاج حضور نے سر سے رکھ کی پھیج دیتا گیا تے نوجوانوں پھر نبوت دروازہ بند ہو گیا اینجنیاکھو سبحان اللہ نبوت دروازہ بند ہو گیا یاد رکھیا جی بزرگ فرمان دے نے کتاب آن دے بچے لکھیا ہویا ہوئے کہ جیڑا او نبوت دا کوٹھا سینا او دے بچے جیڑی ایک اٹھ دی جگہ سینا حضور فرمان دے نے او میں محمد سا فرمایا اس مکان دے بچ اٹھ جیڑی سی او میں محمد لگ چکے ہوا مکان مکمل ہو گیا کوٹھا فرمایا سنے آجنو جوانو میرے نبی تو بعد قیامت تے آسکتی پر کوئی نبی دو جا آسکتا نہیں آسکتا ساٹھا سنے آدھا کیتا یہ یہ قیامت آجنو جبکی پر محمد عربی تو بعد کو دو جانا بھی نہیں آئے گا سنے آجنو فرمایا اکتار اب آتی سات ون شکل کامر فرمایا قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہوگئے نو جوانو چاند دا ٹوٹ جانا سنے آجنو توجہ کریا جی میں جس موچ جدی گالے شروع گرن لگانا یہ دو بچ بڑیاں گالہ نے انشاءاللہ توجہ کریا جی تی حضور نے جدو ان گال کی تینا میرے نبی نے اپنا نظریہ پیش کی تاکو فارے مکانو فرما دینے قیامت جدو آؤنے گے نا چاند بھی ٹوٹ جانا ہے سورج بھی ٹوٹ جانا ہے فرمایا ایک پہاڑ روی دی طرح حواد بچ اوڑ دی ہونگے ہر چیز ختم ہو جائے گی انہاں کیا جی قیمے ہو سکتے ہیں توجہ ہے اللہ تو انہاں سلام مدر کے محبہ نہ بولو سبحان اللہ انہاں کیا قیمے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں اتنا بڑا سورج تھی اتنا بڑا چند اللہ تا قرآن بولیا اِذَا شَمْسُ قُقْفِرَت وَإِذَا نَجُوْمُ قَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالِ سُجِّرَت نوجوانوں توجہ کریا جی اللہ نے فرمایا قرآن گندہ بھی کہ چند بھی ٹوٹ جائے گا سورج بھی ٹوٹ جائے گا پہاڑ روئی تی طرح ہوا دے وچ اٹھ دے ہونگے نوجوانوں جدو میرے نبی نے اے بھی گالو سنائی نا توجہ کرے آجے تے ان آنکھیں نہیں جی ہوئی نہیں ساکتا اس ہی نہیں ماندے تے میرے نبی نے پھر اگلی گالو سنائی توجہ ہے آخری بندے ترہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ تو آنو سلامتر کھجڑا نہیں چوکتا نال دا پھڑ کی آسرا کر کے بولے سبحان اللہ توجہ کرے جے حضور نے فرمایا اللہ جی میں اللہ دا آخری نبی ہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ساڑھا سنیا دا کی دا بھی یہ بھی سرکار تو بعد کوئی نبی آسکتا نہیں تے حضور نے جدو انہی گال کیتے نا فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اے تاج دارے ختمی نبودہ منشور نو جوانو توجہ کرے میری گال بھی یہ تو شروع ہے انشاءاللہ اتھے جا کے مکہ کی توجہ کرے آجے نو جوانو تے حضور نے فرمایا مرنا ہے تے مرن تو بعد کبر چے جانا ہے زندہ ہونا تے پھر حسابوں کتاب بھی دتا دتا جانا ہے حسابوں کتاب بھی دتا جانا ہے فرمایا ہر چیز ختم ہو جائے گی چند سورج ستارے سب کچھ ہر چیز ختم ہو جائے گی انہاں کہا جی کمیں ہو سکت ہے مر گیا بندہ تے مٹی دے بیچ مٹی ہو گیا دوبارہ کمیں زندہ ہو سکت ہے اے تُسے بیکھو ہندو این جی کر دے نا بندے نو ساڑ چھڑ دے نے پھڑ گے انہاں کہا جی نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا حسابوں کتاب نہیں جوانو میرے نبی نے جیدو اپنا نظریہ پیش گیتا نا تے ان نیشن مانو دے توجہ کرے آجے تے اچانک نا حضور نے جیدو کلان کی تیا ابو جال جیڑا سینا نو جوانو سرکار نے فرمایا کہا اللہ دا آخری نبییاں میں آخری نبییاں بلال حبشی حضرت بلال حبشی ورگ گولام حضرت امار بن یاسر ورگ گولام جوانو انہاں میرے نبی دا کلمہ جیدو پڑے آنا ابو جال نو او تو گصہ نہیں لگا انہاں کہا کونی خیرے پر جیدو ان عمر نے محمد دا کلمہ پڑے آنا انجنی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ صحابہ دا ذکر سننے نے انجنی ڈٹکے بولو سبحان اللہ جیدو عمر نے میرے نبی دا کلمہ پڑے آنا تے ابو جال نو جوانو ادھا لاکھ ٹوٹ گیا اس وقت یہ ابو جال نے پتا کیا کھیا ادھا ایک بیلی سی توجہ کریا جی اور ملک یمن دے اندر رہن والا جنہوں دنیا حبیب یمنی دے نام تو جان دیئے انہیں جلدی دنال انہوں پیغام پیجیا کھات پیجیا انہیں کہ گال لے بے جلدی دنال مکہ پہنچ میں نو تیرے نا بڑا ضروری کامے کچھے آکے ڈا کامے انہیں کہ آئیں گے تا پھر میں تنو تر سانگا جدو اے مکہ دی سرزمین تی آئے نا حبیب یمنی یہ ابو جال دا پیلی سی انہیں باری مکہ دی حدود توں اس حبیب یمنی دے کنہ دے بچ روی رکھی رو رکھیا انہیں کہ جنہیں دیر تو مکہ دے بچ رہنا ہے کنہ چو رو کڑنا رو کڑنا اب میں قربان جا ماں حضور اے جیڑا تسی لے کے منہ چلے دے بے میں تو آنو لے کے چلے دیا نا منہ انشاء اللہ مزائے گا ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ اللہ تو آنو سلامت رکھے تبچھو کرے آجے بے انہیں کہ کنہ دے بچ رو نہیں کڑنا انہیں کہ بنیا کی اندہ بیلی چالے میں تنو تر سانگا اچھا اس دی حویلی چودری سی او مکہ دا تے بڑے 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 چودری بیٹھے ہونے اتوا شہبہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں بھی کرسی دیتی حبیبی یمری نو تے کہنے لگا ہاں بھی منہوں کیوں بولایا ہے انہیں اکھیا وجہ آئے بھی تنہوں تے پتہ منہوں ابول حکم دے نام تو دنیا جانا دیئے حکمت دا باپ کے دیئے منہوں چودری مانا دیئے میں بہت بڑا سخی بندہ ہوا میری ایک عزت دے میرا مقام ہے انہوں نے کہا ہویا کیے انہوں نے کہے میری ہی براتری تے بچوں منڈا اٹھ کے آگے کہ میں اللہ تا آخری نبی آن ہے میرے دوبات کوئی نبی نہیں آسکتا انہوں نے کہا کوئی چودری اٹھ کے آنکھے کہ منن دے بیٹھ چوندہ ہے اتے ہے بھی یتیم سنے آجا نوجوانوں حبیبی یمنی بول کے کہنے لگا اتا نا کیے کہنے دا اتا نا محمد نہیں نہیں بولے آکھو سبحان اللہ اتا نا محمد حبیبی یمنی جدوئے نہیں گال کیتی نا انہوں نے خدا دی قسم میں منو سینے دنو ٹھانڈ پہ گئی ہے نا بڑا سونے بڑا سونے ایک بار پھر بول اتا نا کیا دا اتا نا محمد جوانوں توجہ کرے آجے کہ تم محمد نا سونے آن انہوں نے نا بڑا سونے انہیں کے اگلی گل سونے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اگلی گل انہیں کے اگلی گل کی انہیں کے اگلی گل لے اللہ دا آخری نبی ہر شاہ ختم ہو جانے ہیں مرنا تے مرن تو بعد حساب دیتا جانا ہے اوہی بھی اندہ تین سو ساٹھ تیری تے میرے جدے خدا نے یہ چھوٹے نے ٹھک کو خدا سچا بھی جڑا نظر بھی نہیں ہوں دا مرنا تے بنا تو بعد زندہ ہونا تے حساب بھی دیتا جانا ہے ابھی بھی یمنی بڑا سینہ آنا سی توجہ کرے آجے کہنے لگا ابو جال تو بھی میرا بیلی گے کہتے میں تیرا بیلی گا گالہ جڑی انہیں محمد نے کیتے یہ ٹھیک ہی تھی انہیں انہیں ٹھیک ہی تھی اندہ ویک میری بیلی تے بیہا کہتے میرا ہی بندہ ہو کہتے کہ اللہ محمد یا پہ یا کرنا ہوئے توجہ کرے جنہو جوانو انہیں اکھے یار گالے ہوئے اللہ تا قرآن بھی کنتا ہے حبیب کہنے لگا یار میں نو سمجھ آ رہی ہے وہ کہنے دا رب بے کے وہ یہ بھی کہنے دا مرنا تے مرن تو بعد زندہ ہونا تے حساب بھی دیتا جانا ہے حبیب کہنے لگا یار جڑا رب پہلی بار بنا سکتے دوجی بار بھی بنا سکتے جڑا رب پہلی بار بنا سکتے وہ دوجی بار بھی بنا سکتے توجہ کرے جنہو جوانو محبہ نہ بلو سبحان اللہ پڑھئے قرآن پھر چلی گے انشاءاللہ نبی دی بار کا دن در ہاتھ چکو دے بلو سبحان اللہ ہر بندے دی آواز ڈٹکو بلو سبحان اللہ نو جوانو تو بچوں کنے اللہ نے فرمایا منہ خلقناکم مفیگا نعیدوکم ومن غام نخرجوکم تارتا نخرا اللہ نے فرمایا کل یحییگا اللہ دی انشاء کا اول مروت وغوا بکل خلق علی اللہ نے فرمایا پندے اپنے ابھی مٹی دے بچوں اتنو مٹی دے بچ ملا دے مانگے پھر تنو زندہ کرنا مانگے نو جمانو توجہ کریں آجے آؤ ابو جال پول کنگا میری بھی سن لائے ابھی بھی یمنی نو کنگا تنو میرا پیلی میں تنو اے سماتے پلائیا میری گان سن تنو محمد یا گلنا پیان کرنا کنگا کنگا کنگل ابو جال کنگا تنو میری بوتا دی فیکٹری ایراک ایران شام سارے لوگی میرے بوت خرید کے لیا کے جاندے کہا لکا بوتا دی فیکٹری یہ جی مان نہیں ہے رب یک کے پھر تنسانو یو دی کل من نہیں پیان جاوے بھی سنیا جی نو جوانو توجہ کریں آجے کہا لکا میرا کاروبار بند ہو جائے گا میرا کی بنے گا نو جوانو توجہ کریں آجے ابو جال کنگا سنیا جی نو جوانو توجہ کریں آجے ابو جال کنگا میں یا کھیاوے تو بڑا سیاں ناوے میں نویں جی پیان لگتا ہے ماد اللہ جی بے محمد نو کوئی مسئلہ آوے کوئی محمد نو دام کر محمد نو کوئی دام کر دے جی دامنیوں کرنا دوا ہی دے دے ابھی بے یمنی بول کے کہا لکا سنے آجے میرے نبی نو اس پہلے بھی دام کرنے والا آیا جی نو جوانو جڑے بھلے میرے نبی نو دم کرنا شروع کی تا او دم کر دا پہ آوے او درو میرے نبی نو قرآن پڑھنا شروع کر دی تا حضور فرما دینے الحمدللہ جی رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومی تیر ایا کا نابدو واعیا کا نستائیر نو جوانو تبجھو کریں آجے میرے نبی نو قرآن پڑھنا شروع کر دی تا او جینا تم کرنا والا سی بے دم ہو گیا بے دم ہو گیا آو دہ دم کوئی نی بڈ جاندہ اوڈدہ میرے نبی نو قرآن پڑھنا او نو دم ہو گیا کہن skilled earned محمدیں اپنا کلمہ پڑھا کہندہ محمدیں اپنا کلمہ پڑھا جے جڑے بیلے میرے نبی نو قلما پڑھا یا نو جوانو تبجھو کریں آجے میرے نبی دہ کلمہ پڑھا جارے آوے کلمہ پڑھا جارے دنال کئندہ جارے آوے سانینا کوئی آمینہ سارے محبتنا چندے بنا لو لراکی بسم اللہ ساؤنڈ سٹم ماشر رہا بڑا اچھا پریٹ کرنا دی محبتنا کوئی بندہ بھی کوئی چپنا روے خاموشن ہے ملکہ محبتنا پڑیئے سانینا کوئی آمینہ مائی دے لالی دا پڑیئے سانینا کوئی آمینہ مائی دے لالی دا سٹیج وانے تو آتا بھی حق بندہ بھی فرانٹ دے دوسری بیٹھے محبتنا پڑیئے سانینا کوئی آمینہ مائی دے لالی دا سانینا کوئی آمینہ مائی دے لالی دا رتبہ کرا پیان کی اس بے میسالی سیحان نعرہ تکبیر حجوں کے میرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دارہ رسالت دارہ حیدری دارہ حیدری تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو انہیں اکھیا گالے بھی حبیب منو انجھ لگتا ہے ماز اللہ کے محبتنا کوئی مسئلہ عجیب گلنہ پیا گارتا ہے توجہ ہے تے توں انجھ کر توں بندہ سے آنا ہے کوئی دم شم کر جہ دام نہیں کرنا تے پھر کوئی دوائی شوائی دے توجہ ہے اندر میں انہوں اکھیا بھی یہ کدے کدے تیرے خدا دیسی عبادت کر لاؤں گے تے کدے کدے تے توں ساڑیاں خدا ماند عبادت کر لے پھر اگو بول کے اندہ ہے اللہ کم دین کم ولی دین تو وادہ دین تو وادے واسطے ساڑا ساڑے واسطے ماندہ ہی نہیں سنیں آجے تے اب یہ پتہ کی اندہ ہے اندہ پھر بلاؤ محمد این جنہی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ محمد دین اللہ بولو سبحان اللہ اللہ تو وانو سلامت رکھے اے نا ہاتھ تھا نکل قیامت دے یاڑے گواہی دی نہیں ہے خدا دے قسمیں یاد رکھے پھر آج بولو گے آج اٹھاؤ گے تے کل قیامت دے دیا رہے انہ سانوں کے جنہ دے بیچے لے گے جانے ہیں ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ اللہ تو وانو بہتو آٹے بازو وانو سلامت رکھے اندہ جی پھر محمد نو بلاؤ انہیں اکھیا کرنا کیے ابو جال کند ہے سنیں آجے نوجوانوں توجہ ہے ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ کہنے کا محمد نو بلاؤ ابو جال بول کے کہنے کا یا کھنا کیے حبیبے یمنی بول کے کہنے کا یا کھنا کیے جدو محمد نے اونا ہوئے میں محمد دین کر کے ہاتھ دو پھڑ گے محمدی نبض بے کے دست دے مانگا محمد نو مسئلہ کیے ابو جال بول کے کہنے کا نا نا محمد دا ہاتھ پھڑنا کوئی نہیں ابو جال بول کے کہنے کا وجہ کیے تے ابو جال بول کے کہنے لگا ہاتھ نہیں پھڑنا محمدیوں دا پھڑکے اللہ دے ہاتھاں دے بیچ دے دن دا انہیں اکھیا ہاتھے ہاتھ نہیں پھڑنا ہاتھ پھڑنا محمدیوں دا پھڑکے رب دے ہاتھاں دے بیچ ہاتھ دے دن دن یداللہ فوق آئی دیہیم ایمینی ربک اندس ہونے یاں تیرے نہیں یہ میرے ہاتھ ہونے پھر میں نقشہ بیان کر آکھو محبن سبحان اللہ ایمینی کی زنیاں کے یاں اوہ دے ہاتھ جنو رب اپنے ہاتھیں آکھیں 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 اوہ دے ہاتھ جنو رب اپنے ہاتھ جنو رب اپنے ہاتھ جنو رب اپنے ہاتھیں آکھیں بڑے لطف دی سرنا لاؤ زبان اللہ کے بولو سبحان اللہ حبیب کہلنا کہ یار پھر کچھ کرنا تے ہے بھلا محمد نو کچھ کرنا تے ہے نا منہوں بڑی دوروں بھلایا ہی محمد نو بھلا تبجھو کرے جنو جوانو محبن بھلا زبان اللہ حبیب کہلنا کہ محمد نو بھلا ابو جعل بولن کے کہلنا کہ کرنا کیے چھنے آجے نو جوانو تبجھو کرے آجے حبیب بولن کے کہنے لگا کرنا کچھ نہیں چڑے بھیلے محمد نے اونا میں میں محمد دیاں کھیاں دے میں چھنے اکھیاں پاں گے دسو دے مانگا محمد نو مسئلہ کیے اور جدی میں تباہی دے مانگا ابو جعل بولن کے کہنے لگا محمد دیاں کھیاں دے میں چھنے اکھیاں نہیں ہوں پاں نیا وہ نے اکھیاں کی بجاوے ابو جعل کہیں داوے اکھیاں چھنے اکھیاں نہ پاں بھی بھی لال بھی اکھیاں چھنے اکھیاں پایاں محمد دا ہی ہو گیا دی اسی پیلال نو لٹا کے زمین دے مار دے رہا جدو مارنے سا پیلال نے کدھے ہائے بھی نہیں سکی تھی کدھے سی بھی نہیں سکی تھی اسی کہنے سا پیلال چھڑ محمد دا کلمہ چھڑ دے تیری جان بخش دے وانگے دے پیلال بول کے کہنا سی جنات چھڑا دے کی کرو گے آگے سا تیری جان لینا وانگے ہی لار تھلو بول کے کہنا سی جان جان دیاں چھڑ در جاویں پر میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑ دے نعرہ تکبیر زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدارے ختم نبو من سب نبی من سب نبی اونا کیا گالے بے اکھیاں دے وچی اکھیان نی بانے اچھا آندہ پھر کونج دے کرنا پہنے بولاؤ محمد نو چھونے آج نوجوان نو تیہ ابو جال اندہ ہون کرنا کی اندہ کرنا کی جدو محمد نیا آنا نا تیان کی میرے کول پہنے تو میں سونگ کے داس دے مانگا کی مسئلہ ہے اب وہ جال پتہ کی اندر سونے آدھے وہ اندھے ہوئے وہ یہ اتوباش ہے با وہ انہوں سمجھاؤے یہ حبیب کی میں دی کیا کرنا کر لگ پہ ہے اندھا ہے میں سونگ کے داس دے مانگا سونگی نا محمد جڑی گلی دی بچوں ننگ جا بے نا ساتھ دے آڑے دے خشبوں میں کونی جان دیا نا سونگی اپنے ہتھانو چومی جا رہے نے بوسی دے ہی جا رہے نے ادھا ہے ساتھ جی میں گل پوچھنا جانا کڑی گل اکھا جی بکھے پتر پیوہ دے ہاتھ چوم دے تیسی بکھے نے اس جڑا شگیر دن دا استاد دے ہاتھ دے چوم ساکتا ہوئے مرید پیر دے ہاتھ دے چوم ساکتا ہے پہلی بار بکھے یا کوئی بندہ اپنے ہاتھ چوم دے ہوئے حضرت انس بن مالا کی بھی فرماندینے آپ فرماندینے گل لے وے اے ہاتھ نا اہمیں موج دے بیٹھا سا تے میں وے کیا کھیا اے او ہاتھ دے جیڑا ہاتھ مصطفہ دے ہاتھ دے بیٹھا دے جرے آوے اے او ہاتھ دے جیڑا مصطفہ دے ہاتھ دے بیٹھا دے جرے آوے میاں جی و بابا جی آگے نا میرے نبی دے بارگہ دے اندر میں گل سنانا چاہنا بابا آیا میرے نبی دے بارگہ دے اندر اندھا یا رسول اللہ سے میرے بیٹی دے شادی ہے تے کوئی توفہ دے ہو حضور دے محفل ہوئی تے خشبوں ماں دے اولے آنے چاہتے سبان اللہ دے بیٹھانا ہونی چاہتے ہاتھ چپکے دے بولو سبان اللہ سنے آجا نوجوانوں بابے نے آکھا جی سویرے تیدی شادی ہے تے کوئی توفہ دے ہو میرے نبی دے بارگہ جو توفہ پی آمانگ دے تو حضور نے توفہ کی دیتا ہے سنے آجا نوجوانوں حضور نے فرمایا جاک شیشی لے گیا تے نال خجور دی ٹینی لے کے آ وہ صحابی گئے بابا جی تو انہا جا کے خجور دی ٹینی بھی لیا دیتا شیشی بھی لیا ادھر بھی کیا جی میرے وال تے نبی دے بارگہ جی پیش کیتی میرے نبی ننے کر کے نمیہ جی ننے کر خجور دی ٹینی دینا سرکار نے پسیننا سارا اتھلے آندا تے لے آگے شیشی دی بیچے نکر کے پایا تے ٹکن بھند کی تا دے فرمایا جا بیٹی نو بھی لائیں دولے نو بھی لائیں فرمایا لے جا اے توفہ سنے آجے نوجوانوں تبجھو کرے آجے بابا جی تو لے کے گیا نا شیشی بندے تے جیڑی کلی دے بچوں گزردہ تے خشبوما دے خلے پے آرے نے شیشی یا جے بندے نوجوانوں تبجھو کرے آجے تے جی تو کار گیا نا ہر اپاسے خشبوما ہی خشبوما پوری برات موتر ہوگی نوجوانوں تبجھو کرے آجے نوجوانوں دولے نو بھی لائیں تے جی تو کدے کسی نے پوچھنا نا وہ فلان کار جانا ہے انہاں گھنے جیو خشبوما والا کار خشبوما والا کار نوجوانوں خدا تھی کس میں میں کڑی کڑی گل سنا ماں پھر میں نو کہنا پے گا ای کہنا پے گا ایسی خوشی بھونگی ہاں کسی پھولا میں پڑھئے ایسی خوشی بھونگی محبت نال پڑھئے ایسی خوشی اللہ تو آنڈے زوکنوں سلامت رکھے زندگیاں سلامت نہ رہے چھارے مل کے پڑھوں ایسی خوشی بھونگی ہاں کسی پھولے میں جانسی میں رہے نبی کے پسین میں ہاں پڑھئے جانسی میں رہے نبی اس ہونڈا نہیں ہلی ماں فرمان دیں گے یہ ہے یہ جدیگیاں نہیں میرے نبی میرے نبی کیڑے کیڑے می موجزہ سناما نوجوانو حضور پڑھنا موجزہ حضور پدھنا موجزہ key سرکار پینا میرے نبی چلنا میرے نبی ایک کام موجز ہونڈا حتیٰ کے قرآن کہل کر رہے حضور موجزہ بن کے آئے سراب موجزہ بن کے آئے حبیب کہلنے کلیو جو انہیں ابو جال نے گلے بھی کی سنگنا بھی نہیں اندار نہ آتے میں ہاتھ لائماں گا تیر نہ آتے میں سنگنا بھی تیر نہ آکھیں دی بھی چکھیں پانی ہیں تیر اندار بلاو پھر بھی مومنہ گالتے کرنے ہیں نہیں نہیں یا راکھو سبحان اللہ محبن ہاتھ چکہ دے بلو سبحان اللہ بلاو محمد نوں ابو جال نے پتا کیا کہ اللہ جی بلااتے میں دیناتے کرنا کیے حبیب نے پتا کیا کہ بلاؤ تو صحیح محمد نو حبیب کہا لگا محمد نو بلایا جے ابو جال کہا لگا کرنا کی ہے حبیب کہا لگا کرنا کی ہے جدو محمد نے آنا میں محمد نے میرے کھولے آن کے بینا میں محمد نال کرنا کرنگا محمد بھی کرنا کرنگا کرنا کرنا دے میں جب نو پتا لگ جائے گا محمد نو مسئلہ کی ہے میں یوں جدی دوائی دے دے مانگا نو جوانوں توجہ کریں آرے ابو جال کہا لگا نا نا محمد نا کہا لگا نیو کرنیا محمد نا کہا لگا بجا کی ہے ابو جال کہا لگا میں بیکھے آوے محمد نا دے پتھر بھی کرنا کر دے محمد نا دے پتھر بھی کرنا کر دے نے اندہ نا گلہ نہ کریں میں کہا لگا محمد کھول تھوڑ گیا دے میں آکھے آئے محمد میری موٹھ دے بیچ کی ہے میں مان لاؤں گا جی تو دا سا دے میں اللہ دا تو سچا نبی ہے اندہ میں کہا لگا پوچھے آئے میری موٹھ دے بیچ کی ہے تے محمد نے آکھے میں آئے دا ساں یا موٹھ والی شاید آسے انہوں نے کہا جی موٹھ والی شاید آسے دے بینا تے پھر میں مان جا مان گا تو اللہ دا سچا نبی ہے جو فرما دے نے جا تیری موٹھ دے اندروں چھے کنکریں تے کلمہ محمد پہ یہاں پڑھ دیں آنے اندہ ہے رب کعبہ دی قسم میں میں اینج گر کے موٹھ جڑے بھی لے اپنے کن دے نال لائی تے بچوں آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے نال لائی کنکریں دے بچوں آواز آ رہی ہے نو جوانو تفجہ کرے دے کی آواز آ رہی ہے انہوں نے پتھران دے بچوں آواز آ رہی ہے اے 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 ابو جالا پتھر تے اسی بھی ہاں سانو پتھر ہو کے محمد دی سمجھ آگے یہ تینو بندہ ہو کے محمد دی سمجھ نہیں آ رہی ہے تینو وجہ تک بندہ ہو کے محمد دی سمجھ نہیں آ رہی نو جوانو اندہ ہے نا نا گلہ نہ کریں تفجہ ہے انہوں نے اکھا کہا لے کوج نہ کوج تفر کرنا پہ بے گانا محمد نو بلاؤ نوجوانوں توجہ کرے آجے انہوں نے اکھا کہا اچھا میں بلا دینا سنے آجے بھی میری تقریر بالکل آخرت جا رہی ہے انہوں نے کہا میں بلا دینا ماں میں بلکل شاٹ کردہ بھی ہے میں بلا دینا پر ایک کام تسا سارے ہاں کرنا ہے انہوں نے اکھا کہا کیوں نہ کام جتنے چودری بیٹھے سارے توجہ کرے آجے بے عدب بندہ بے عدب ہی ہوندہ ہے نا گستاخ بھی گستاخ ہی ہوندہ ہے انہوں نے کہا جدو محمد نے انہوں نے تو آڑے بھی اٹھ کے استقبال نہ کرے ایسی منافقت نوجوانوں ابو جال کے اندر کوئی بھی بندہ اٹھے نا میں بلا دینا انہیں جا کے نوجوانوں حضور انہوں پیغام ملے میرے نبی تشریف لے کے آئی تھی جدو سرکار تشریف لے کے انہوں نے سنے ہیں جی توجہ کرے دی توجہ ہے آکھو سبان اللہ نالے ابو جال نے پتا کی گال کیتی سنے آجے ہوندہ کہ تو آڑے بچوں اٹھے نام اللہ نے جبریل نو آکھا جبریل کےڑیاں گلناں ہو رہی ہیں رب نو پتا تے ہے سی پر جبریل دے ممو سننا جا رہا سی رب دسنا جا رہا سی میرے مبوک دیشان گئی ہے جبریل گلناں کےڑیاں ہو رہی ہیں جبریل نے پتا کی آکھیا آکھیا جی گلناں یہ ہو رہی ہیں جدو تو آڑے ماہ ہی نہیں ہونا ہے یہاں تھا پی آوے کہ کوئی بھی تو آڑے بچوں اٹھ کے محمد استقبال نہ کرے اللہ نے کہا اچھا ایک آلے چل فرشتیاں دی فوج لے جا ایک ایک چودری دے سر دے بٹھا تو بین ہے ابو جال دے سر دے تے جے ناں اٹھن دے پھر نہیں بولے آکھو سبان اللہ پھر ایتھوں پھڑ کے تے اٹھانا ہے انجن ہی تے پھر انجن سہی ہیں سنے آجے نو جمانو تے سارا فرشتے بھی آگے جبریل بھی آگے سنے آجے نو جمانو ابو جال نے میرے نبی نو بلایا نا تو حضور جدو آہستہ آہستہ تشریف لے کے آئے نا پہلا قدم ابو جال دی حوالی دی بچ میرے نبی نے رکھیا نا ابو جال دے چھپ کرو تو وہاں ڈیویچو کوئی بندہ بھی اٹھے نا یہ انہوں پھر کہہ رہے ہیں آگے نہیں تو اٹھے نا سنے آجے نو جمانو توجہ کرے آجے جدو سرکار آئے نا میں منظر پیش کرنا چاہنا ہر بندی دی آباد ہے آکھو سبان اللہ ڈٹک پلو سبحان اللہ نو جمانو توجہ کرے جڑے بلے میرے کریمہ کا سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ سل میں آگے سرکار تشریف لے کے آگے ابو جال کہنے کہ تمہیں دے بچے اٹھے گوئی نا نو جمانو توجہ کرے آجے میرے نبی ابو جال دی حوالی دی اندر قدم رکھے سارے دو پہلے ابو جال اٹھ کے کھڑا گو گے پھر سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی تشریف لے گے آگے شرکار اینڈگر کے سامنے بیٹھ گے میرے نبی فرما دے نے سارے بیٹھاؤں سارے بیٹھاؤں سارے چودری بیٹھ گے ابو جال پھر بھی کھڑا میں تھلنے نہیں بیٹھ دا تھلنے نہیں بیٹھ دا میرے نبی نے فرمایا ابو جال تبھی بیٹھ آ جبرین کن چھٹے میں ابو جال زمین دیوں تینڈ کے آوے نو جوانو تب جو کرے آجے نال دے بندے نے کونی مار گیا کھیا چودری جی کی بنے آجے دوسہ دے آکھے آجو اٹھے گھوئی نا دوسی دے سارے آجو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو ابو جال گہر لگا بننا کیسی محمد نے قدم رکھے آنے سمجھ آئی کوئی محمد نے کھڑا کوئی سمجھ نہیں لگی محمد یاؤں جی دیر میں آپ پہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ پہی نہیں سائیاں نے کان پھڑ کے کھڑا گئی دا دے پھر چھڑے نہیں تبجھو ہے پھر چھڑے چھڑے نہیں نا جوانو جو دو چھڑے نہیں نا ہے کانا دے پھر جی بریل نے جو دو چھڑے دے تھلے دے گا تبجھو کرے آجے میں صرف تو آٹی تبجھو دا میں بڑا خوش آنلا دی قسمیں تبجھو دے نا محبت دے نا سامات کر دے انجے دے بندے سالوں ہر روز نہیں لابدے نا جوانو تبجھو کرے آجے سننوالے بگر نا انجے ہوں دے کدے بارہ وجہ خطاب کدے ایک وجہ خطاب دے بندے بھی سارے کئی وجہ رے سوتے ہوں دے نا میں اتھے گالن نہیں کر ساکتا کدے کدے انجے میری دو دوکن میری یا ماما پہنا بھی بیٹھیں گا میں او گالن نہیں کروں گا دے کدے کدے نوجوانو اے بڑی محبت لیا کہ تسی تشریف فرماؤ سننے آجے نوجوانو انہیں اکھیا جی پتا کوئی نہیں لگا جی دو محمد آئے نے میں انہوں تے اپنی میری مات واجی گئی سی میں ہمیں یوٹھ کے کھاڑا ہو گیا حضور آن کے حضور بیٹھے نا جی دو دے حبیب یمنی پتا کی آن دے سننے آجے حدیث پاک دے چوند ہے حبیب یمنی کہنا گا جی تسی اللہ دے نبیو دے حبیب یمنی نے اینڈ کر کے میرے نبی دے مکھول ویکھیا جی دو ویکھیا نا دے ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہے ہیں ویکھ دے ہی رہا ہے ہم دے یارے دی آپ ایڈا سونا ہے دے گلناں بھی دے سونا یہیں کر دے نا دے میرا بھی جدان حضرت سکھی سلطان باقہ انہیں اے آکھیا ہوئے گا اس منظر انہیں حبیب یمنی نے بھی بول کے آکھیا ہوئے گا نا ہوں جوانوں توجہوں کے نا دے دے بول کے آکھیا ہوئے گا میں کو جی میرا دل بری سونا مکی میں سنو بہا مکی میں سنو مکی میں سنو مکی میں سنی صلیم 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 نامیم صلیم نامیم مرجا موسیقی ہاتھ چکے محبن محبن نہ نارد ہے محبن نہ نارد ہے اللہ توانو سلام مدرکے سونے آج نوجوانو میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لیک سرکار جدو بیٹھے سارے چودری نے حبیب یمنی بول کے کہہ لگا اندھا گا لے بے کے سارے بول کے کہنے تو سی آن دیو اللہ دا میں آخری نبی ہیں اس قیامت آئے گی پھر چند سورج ستارے سب کچھ ختم ہو جائے گا کہ تو سی اے بھی کہن دیو تو اڈا خدا اکے ہیں باقی سارے چھوٹے نے تو سی اے بھی کہن دیو مرنا تے مرن تو بعد زندہ ہونے کپر دے بچے ہی سابو کتاب دیتا جانے اس سارے یہاں کلنا مننگے اے بھی کہن دیو نے ماز اللہ آن دینے کہ تو جادو گارے توبہ ستگفر اللہ انجھے دیاں کلنا کر دینے اللہ دا نبی دے اوہ اندینہ رسول دے او اندینہ جیڈا موچزے لے کے آوے ہے یہ سانو بھی پتاوے موچزے لے کے اوہ اللہ دا نبی ہوندہ وے جی تُسری اللہ دے نبی دے پھر کوئی موچزہ بکھاؤ تے پھر ایج آن دینے تُسری جادو گارو تے جادو زمین دے ہوتے چالدہ ہے اسمانہ دے ہوتے نہیں چالدہ تے اسے تو آڑے کو موچزہ مگنے اسمانی میرے نبی نے فرمایا سانو قبولے آہ سانو قبولے آکھو کےڑا موچزہ دن دا ٹائم ہے رات بھی نہیں انڈ کر کے ایدے ویچ بھی نبی دا موچزہ دن دا ٹائم ہے تکندہ جی کدے چان توڑ کے نہیں بکھا دی تے دینے چان توڑ کے نہیں بکھا دن دی تے دینے چان نظر ہی ہم دا اے دے ویچ بھی میرے نبی دا موچزہ دا بھی سنیا جی حضور فرما دینے سانو اے بھی منظور ہے نہیں بولے آکھو سبحان اللہ سانو اے بھی منظور ہے چودری سارے بیکھن لگ بے ابو جال اکبر انہیں اکھیا محمد نے کہہ چھڑے توجہ کرے آجی تے حضور فرما دینے سانو منظور اچانک رات ہو گئی سنیا جی حضور فرما دینے پھر چان توڑی تے پھر چلی گے چلی گے توڑا انچان سارے چودری آنڈے جی چلی گے سنیا جی محبہ نہ بولو سبحان اللہ آو جنے بلے میرے نبی نے فرمایا چلو چان توڑنے بار کھولے مدان دے میں چھتور جانے توجہ کرے آجی نو جمانوں یا جنے میرے سارے چودری سارے بھی جاندہ بھی جاندہ سارے ڈے منڈبالے جاندہ میرے نبی تشریف لائے توجہ کرے آجی سارے بھی جاندہ دے قریب پہنچے ایک نو جمانوں ایک بندے نے بیخے آنڈے ابو جانتے پسینے چھت گے او دے متھے دو پسینے چھت گے نا آٹا بندہ پوچھنا ہوا چودری جی پسینے کی میں چھت گے کہہنے کا میں پریشانہ او نے اکھیا پریشان کیا ہوا اپو جال بول کے کہنے لگا میں پنشانے سب جا تمہاں مینو فکر لگیئے محمد نے اکھے آوے میں چل توڑ دیواں گا مینو پتہ ہوئے جیڑا محمد یا آخ دے ہوئے محمد نے توڑی دینا محمد نے کیا چھڑیا تو ان چانر ٹوٹ جانا ہے مانتا ہے ابو جال بھی مانتا ہے نوجوانوں توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علماء فرمانتے ہیں یہ گارے ہیرا ہے کوہے ابو کبیس پہاڑی توجہ کریا جے یہ مقام ہے نا اس مقام تے نوجوانوں گارے ہیرا اس جگہ تے یہ واقعہ جڑے بلے علماء مختلف علماء نے دی توڑی ہاتھ کی تی توجہ کریا جے تے اس مقام تے جدو سارے کٹھے ہو گئے نا سنے آجے اینے کر کے مچانک رات ہوئی تے چانر پہ چمک دے تے حضور نے اینے کر کے اپنی شہادت والی انگلی تے انگل دے نال جڑا ناخنے ناخنے گے جڑا تھوڑا جہا ناخنے دے حضور نے اوہ دے نال اشارہ کی تا اینج کر کے ادھا چانر ایدر تے ادھا چانر ایدر ہو گیا چانر دے دو ٹکڑے ہو گیا آج کل شوشل میڈیا دہ دہوڑے آج کل بچے نکر 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 نو جو جو جانر تے پہنچ گیا اوہ دے بیچ ایک بار اینڈ کر کے لکیر بھی ہے نو جوانوں سنے آج نو جوانوں اے آج دے آن دین یہ یاد رکھے دے ایدر ادھا چانر ایدر تی ادھا 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 ہو گیا سارے آوے کھیا تی ابو جال کہندہ ہے اوے ہوئے ہو توباس تک فارے ڈا وڈا جا دو منیاں پھر بھی نہیں منافق بندہ نہیں ماندہ سنے آج نوجوانوں منیاں پھر بھی نہیں انہوں نے کافلے والے گئے انہوں نے پوچھو پلا پوچھ کے آؤ کہ واقعی ہی چانو ٹوٹا تو ساموے کھیا انہوں نے کافلے والے میں آیا کہا جی چانو ٹوٹا ساموے کھیا جیڑے بندی نو نوجوانوں تے حبیبے یمنی دی دل دیا دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے تو انہیں پتہ کی بکھیا انہیں اکھیا یہ محمد گلہ سچیاں پہ یا کردہ ہوئے تو پتہ انہیں کی اکھیا اگلی گل انہوں نے محمد جی دوسان چانو ٹرورے آنا انہوں نے جوڑ کے بھی بکھا دے ہو میرا بھی جدان کیند ہے چانو نے ضرور آکھے ہوئے گا کملی والے آیا یہ آج توڑن تے جوڑوں دیں گا گلنا پہ کر دینے جدو تسی حلیمہ دے پنگوڑے دے بیچس ہو میں تے اوٹو بھی تو آڈی انگل تے اشارے آن تے ناچہ دا رہے آماں یہ آج توڑن تے جوڑوں دیں گلنا پہ کر دینے نوجوانوں چانو ٹوٹا گیا سنے آجے حبیبے یمنی نے آکھیا سیجی میں دو سوال کرانگا کتنے سوال ہیں دو سوال پہلا سوال ہونا کہا جی چانت روڑ کے بکھا دیو سوال میں کریں گا جواب دوسرا دینا ہے انہیں سوال کیتا میرے نبی نے جواب دیتا دوسرا سوال سنے آجے نوجوانوں دوسرا سوال آیا نا حضور فرمان نے دس حبیبے یمنی ترہ دوسرا سوال کی نہ کرو بس کرو بس کو دوسرا میں بس میری تقریراخت پہنچ گئی نوجوانوں دوسرا سوال کی اندھا جی تسا موادہ کی تحصیل سوال بھی دوسرا کرنا ہے جواب بھی سانو اے بھی قبول ہے سانو اے بھی قبول ہے انہیں میرے نبی نے سوال بھی تسا جڑا حبیبے یمنی دے 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 بھی چاہیے تے جواب بھی سرکان نے دیتا نوجوانوں میرے ساڑا ایمان ہے ساڑا یقین ہے حضور دے دے دیں یہاں بھی جان دیں اے جنہیں آنکھوں سبحان اللہ ہاں انہیں اے ناکھے دے سیالے بھی شیری پاڑکے توڑ گئے تا پڑ جو کرے آجے آؤ نو جوانوں تو میرے نبی نے فرمایا سانوے بھی قبول ہے حضور نے پتہ کیا فرمایا جیڑی کل حبیب یمنی دے دل دے وچھ پہ چال دی سی حضور نے پتہ کیا فرمایا میرے نبی فرما دے نے حبیب یمنی تیرے دل دے اندر سوالیں میں سوالیں میں تیری یمن دے اندر بیٹی ہے یمن دے وچھ تیری بیٹی ہے جیڑی اکھاں تُو نبی نہیں ہے جیڑی کرنا تُو ڈوڑی ہے تماگ دی مفلو جے تیری بچ بچی جیڑی ہے تُو رو بھی نہیں شک دی بول بھی نہیں شک دی کرنا بھی نہیں کر سک دی تیرا سوالیں میں میری بیٹی ٹھیکی ہو جاوے نو جوانوں تبجھوں کریں آجے میرے نبی نے جڑے بیلے اینی گا لگی تی حبیب یمنی نے میرے نبی دے قدم پھڑ لے پھڑ گیا کھیا محمد اپنا کلمہ پڑا دے محمد اپنا کلمہ پڑا دے نو جوانوں یا پوچھا دیا تہوڑا لگ گیا انہیں اکھیں میں تیتے نو بولایا محمد نو تام کر دے آدھے حبیب کی میں دیا گلنا پھڑا کرنا وے تُو بھی محمد دے قلمہ پڑا پڑنا وے کہنا کا کملی والے کلمہ پڑایا جے میرے نبی نے فرمایا کی بنے آئی کی بنے آمیں حبیب یمنی بول کے کہنے لگا کملی والے ہون دے دل دے بچوئیوں کوئی آبادی آ رہی ہے کیڑا مکے بیا کے یمن دیاں دسو سکتا ہوئے اوہ فرشاں تے بیا کے عرشاں دیاں بھی دسو سکتا سانتھ چکے محب بننا لبکے 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 ل اللہ تے ایسا کل پھر پڑھنا ہے بچا کے رکھنا ہے نوجوانوں یاد رکھے جی کہاں لگا جی بس کلمہ پڑھاؤ کوئی آواز دیل دے بچوں آرہی جیڑا ایتھے بہے کے یمن دیاں دس ساکدہ بھی تو ایتھے بہے کے تو اوپر ہے ای ارشان دیاں بھی تے دس ساکدہ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا جدو حبیب یمنی نے کلمہ پڑھیا نا نوجوانوں تے حبیب یمنی نے کسے دی چودری دی گالیں سننے دوڑل آئی تے ملک یمن والوں انہیں اگلی گالیں بھی بیکھنی تھی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ نوجوانوں توجہ کرنے جیڑے بہے حبیب یمنی انگر کے مکہ دی سرزمین دے بچوں نکلے تُرے آ تُرے آ یمن دے اندر آ گیا آر کے اپنے درمازے دیں اٹھے آیا درمازے دیں اٹھے دستک دیتی جیڑے بہے دستک دیتی اندرو آباد آئی کان ہے اندرو بیٹی دی آباد آئی کان ہے نوجوانوں توجہوں کریں آرے حبیب یمنی کہنے لگا میری تے بیٹی کدے بولی بھی کوئی نہیں زی جیڑے بہے بیٹی نے آباد دیتی حبیب کہنے لگا نیتی یہ میں تیرا باپا بیٹی نے جیڑے بہے درمازہ کھلے حبیب یمنی اندر گیا بیٹی نو سینے دے نال لیا اور بیٹیاں والے بیٹھے ہو خدا دی کس ہمیں بیٹیاں دے نال پیار کریں آ کرو اور نوجوانوں یاد رکھے آرے آج یاد رکھے جائے داد جنے ملے پٹ مارے کی تے جان دے رے پتران دے بچ تکسی میں یو جان دیئے اور تیاں گن دیا نے آسانیاں پا جی ہی ساں کوئی نہیں لے نا آسان ہی ساں کوئی نہیں لے نا نوجوانوں توجہوں کریں آرے بینوں بینوں کہنا پہ گا تیاں لئی پردیس میں باب تیاں لئی پردیس میں باب تیاں لئی جاں دی رہاں چو پرے لہاں اے مو مو کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تک دی رہاں نوجوانوں توجہوں کریں آجے جنے ملے پیٹی نو سینے دے نال لائیا آکھیں آن پیٹی تو تے بول دی کوئی نہیں ساں پیٹی دے تین کو دے تُرے یا پی نی سی جان دا پیٹی کہنے لگی پاپا جی اندرے آیا جے میں ساری گل سنانی آن سنے آجے نوجوانوں پیٹی کہنے لگی آبا جی آچانک دین دا ٹیم سی رات ہو گئی جدو راتی ہو یہ چن پیاں چمکا پیاں مار داوے اچانک چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک سونی زورت والا آ گیا آنے آن کی آن کھینی بیٹی تیرے باپے نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو بھی محمد دا کلمہ پڑھ لیا میں اللہ دا آخری نبی آنے آن کے کہیے دلہ والا ہاتھ پھیڑے آ آبا جی میں ٹھیک ہی ہو گئی آبا باپ بول کے بیٹی نو کہنے لگا نہیں بیٹی تینو پتا میں آبا کون ہے بیٹی بول کے کہنے لگی آبا جی انہوں نہیں پتا باپ بول کے کہنے لگا بیٹی دنیا نو محمد کہیں دی ہے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا آخری رسول ہے نو جوانوں تبجھو کریں آجے باپ بول کے کہنے لگا بیٹی میں پڑے مقدرہ والا ہوا اسے محمد دا کلمہ پڑھ کے آ رہے آوا اسے محمد دا کلمہ پڑھ کے آ رہے آوا بیٹی کہنے لگی آبا جی کہ دوسری مقدرہ والے ہو میری بھی بڑی شان ہے دوسرہ دین جا کے کلمہ پڑھ کے آ رہے آوے منو کلمے والے نے آن کے کلمہ پڑھ کے آ رہے آ دوسرہ